موسیقی وہ محبت جو ہمیں راسنا آئی لیلے قوم کے نام پہ قرضہ میرے بھائی لیلے یوں ہی دیتا رہے صدمے ہمیں مہنگائی کے خود تو بیرون ملک جا کے دوائی لیلے کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی وہ جاؤ تالی کے آ رہے ہیں واسے چادری دیکھتی آنکھوں سنتکانوں اور دھڑکت دلوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم وآلہ السلام بڑے نصیبہ لیلے جتے بھی گئے نیکوں کوئی استقبال کرنا آئے ہی نہیں لیکن واسے بھائی دے نصیب اینڈ ہو پاکستان چے کیوں نصیبہ اچھا جی انہاں دیکھیں انہاں کھاڑی بلی ننگے انہاں کوش نہیں ہوندہ بلی کاندے چے بات جاندے اینڈے نصیبہ لینے کمیٹی پاندے آخری نکل دی انہاں اینڈے نصیبہ لینے اپلائیڈ فار موٹر سیکل لہیے وہ دا بھی چین اتر گیا نصیب اٹھے نکت فریج لے گیا انہاں پھر بندہ کس تاں لینے آ گیا بلاتے ہیں اپنے آج کے پہلے مہمان کو کہتے ہیں کہ پاکستان تاریخ انصاف کے امینے ہیں وہ نیشنل اسیمبلی کے اندر جناب ملک احمد حسین ڈہر انکہ ساتھ دینے کے لیے ماری دوسری بیمان کراچی تشریف لائیمی ہے ایکٹریس نیزہ خان نیشنل اسیمبلی کے اندر جناب ملک احمد حسین ڈہر جسی پیٹی محبت میری شادی کراؤ پیار دیوانگی ہے ان ڈراما میں نیدہ خان کے رول بھی ہیں وائٹل وہاں غور سے دیکھیں تو ٹاکر صاحب دل کی بھی لگتی ہیں چنچل چنچل کی ہویا اے دسدہ کوئی نی کی ہویا اے دسدہ کوئی نی کھل کھلا کے حسدہ کوئی نی شہر دے شہر نو چپ لگی اے انج لگدہ اے وسدہ کوئی نی اے تے منی پرونی گالے اے تے منی پرونی گالے چور نہ ہوئے تے نا صدا کوئی نی جتنا ڈراؤگے وہ اتنا ہی ڈریں گے ڈریں گے ڈھوپ میں بیٹھ کے ڈھنڈی آہیں بھریں گے ڈریں گے پی ٹی اے اسے محبت ختم ہو رہی ہے ملک صاحب اگلا لیکن نولی کی طرف سے لڑا ڈریں گے نیدہ کیا حال ہیں آپ کے میں بلکل ٹھیک ہوں آپ کیسے بلکل ٹھیک ٹھیک ٹا یا ایہی پھری فیلسز جانی car جب آپ نے شو دیکھا ہوا ira ایہاں پہلےicate ہے جب جب میں شمادة ل relax Damn پھر میں نے شو دیکھیں شو بہتچ ہے نیو کمر کلیے بہتا communist نیای heart talents آگے آ رہا ہوتے ہیں ڈر hu Van French بہت لائٹ موڈ ہے لائٹ موڈ ہے چلیں آپ کے ڈرامے بھی ہیں اس کے لئے ایک ڈرامے بڑا نوٹس کر رہا تھا بے رخی یہ بھی آپ کا ڈراما تھا بے رخی سے یاد ہے ملک صاحب کیا حال ہے سٹارٹ آب آج ادھر سے کیوں لیا ہے اسی بے رخی کے لیے بھی ہے ملک صاحب تاریخ کے پنوں کے اوپر بہت سے ہم الفاظ پڑھتے ہیں کچھ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو پڑھے نہیں جاتے کیونکہ ڈیجٹل دور ہے تو وہ دیکھے جاتے ہیں کیونکہ وہ کہے گئے ہوتے ہیں انہی تاریخی الفاظ میں سے کچھ تاریخی الفاظ ہمارے ہاں بھی لوگ انہیں بولے ان میں سے ایک تاریخی جملہ تھا عمران خان میرا ارتگل ہے اور میں ارتگل کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا میں سٹینڈ کرتا ہوں اس بات پہ سر یہ اب تو ارتگل بیچارہ باہر ہوگی جو میں نے کہا تھا میں اس پہ سٹینڈ کرتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ اس دنیا میں جب انسان پیدا ہوتا ہے کئی لوگوں کو ہیرو بناتا ہے کئی بندوں کو سونا سمجھتا ہے لیکن وہ پیتل نکلیں یا سونا یہ بات کی بات ہے میں آپ سے بہت سیریس بات کرنا چاہتا ہوں اس پروگرام میں اس دنیا میں انسان کے آنے کا مقصد کیا ہے حقوق اللہ یا حقوق اللہ اللہ نے اس لیے بھیجا ہے اللہ نے فرمایا میں حقوق اللہ معاف کر دوں گا خدمت اور اس کو انصاف دلانا اور حق دلوانا جب انہوں نے شروع میں تقریریں کی اتنی خوبصورت تو میں اتنے ہم خوش ہوئے ہم نے کہا ہمیں سروائیور مل گیا انقلابی مل گیا تو میں خود چونکہ بہت قریب ان کے رہا ہوں تو میرے سے قریب شاید کوئی نہیں جانتا میں ایک کیس لے کے گیا ان کے پاس دیکھیں ہم گاؤں کے رہنے والے لوگ ہیں بچے زیادہ تر گاؤں میں جل جاتے ہیں بچے زیادہ جلتے ہیں ہمارے ملتان میں ایک اٹیلین برن سینٹر ہے وہاں پہ بارہ سال سے کم عمر بچوں کو داخل نہیں کیا جاتا اس سے بڑا کوئی ظلم ہو سکتا ہے اور اس کیس کو میں نے وزیر آزم کو چھ دفعہ دیا اگر ہمارے وزیر آزم کو ہمارے جو ارتگل کو آپ جلے ہوئے بچوں کے لیے جائیں اور ان کے زندگی کی بھیک مانگیں وہ نہ دے اور دوسرے نمبر پہ میں گیا کہ دو کنال زمین ہے گریب کی وہ انگوٹھا نہ لگائے زمین اس کی اتر جاتی ہے وہ لینڈ ریکارڈ سینٹر نہیں جاتا اس کی زمین اتر جاتی ہے ہارٹ اٹیک سے وہ مر جاتا ہے میں نے پانچ کیسز دیئے جس میں گریبوں کی زمینیں اتر گئیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا میں نے سٹرگل کا راستہ اپنایا ہے میں نے پارٹی نہیں چھوڑی میں پی ٹی آئی میں اس وقت بھی پی ٹی آئی کی طرف سے کھڑا ہوں میں نے کہیں نہیں گیا میں کوئی نون لیگ میں اعلان نہیں کیا میں وزیر آزم شہباز شریف کے پاس گیا میں نے انہیں یہ فوٹو دکھائے میں حمزہ کے پاس گیا حمزہ شریف صاحب یہ فوٹو دکھائے سر ایک پندرہ دن میں انہوں نے اس کے انچارج کو بھی ہٹا دیا ہے چھتیس بچے بھی وہاں ایک دن میں داخل ہو رہے ہیں اور وہ ان کو صحت بھی مل رہی ہے اور دوسری بات میں نے انہیں کہا تھا کہ مہگائی اتنی ہو گئی ہے جو احساس پروگرام میں آپ پیسے دے رہے ہیں نیچے جو سروے کرنے جاتے ہیں وہ پیسے لے لیتے ہیں اور غریبوں کا نام ان کا نہیں لکھتے جو حق دار ہیں دوسرے لوگوں کا نام لکھتے ہیں خدا کے لیے آپ ڈریکٹ سبسیڈی دیں دو سو یونٹ تین سو یونٹ ایک سو یونٹ مفت کر دیں بجلی جب بجلی مفت کر دیں گے چھوٹے یونٹوں والوں کو تو یہ احساس پروگرام سے لٹنے کی بجائے انہیں ڈریکٹ پانچ ہزار دس ہزار کا فائدہ ہو جائے گا اگلے دن میں نے بجٹ تقریر یہ کی ہے شباز شریف صاحب سن رہے تھے اپنے پرائم نیسٹر چیمبر میں وہ چھوڑ کے اجلاس کے اندر ہال میں آ گئے انہوں نے میرے پوائنٹس لکھے تین سو یونٹ کا میں نے مطالبہ کیا انہوں نے سو یونٹ بجلی مفت کر دی ہے میری سیاست کا مقصد یہ ہے کہ اس غریب کو سکھ دینا اس کو سکھ دینے کے لیے کوئی بھی لیڈر ہوگا خدا کی قسم پہلے میں گلانی سے لڑاؤں پہلے میں بوسن سے لڑاؤں شاہ مہمود قریشی سے لڑاؤں عمران خان سے لڑاؤں پوری دنیا سے لڑوں گا اس غریب کے لیے غریب کو انصاف دل دا ملک صاحب اس پر صرف ایک سوال میرا یہ ہے دس سوال کریں کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کچھ ہو سکتا تھا کہ جب آپ کی بات نہیں سن رہے تھے تو آپ ایم این اے کی سیٹ سے ریزائن کرتے کیونکہ ان کی پارٹی کی ٹکٹ پر جیتے ہوئے تھے آپ بھی آپ ریزائن کر دیتے ایس کمپیر ٹو کہ جب وقت آیا تو آپ نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا جس کی ویسے آخر میں عمران خان صاحب اور بہت سے اور ساتھی بھی تھے جن کی ویسے عمران خان صاحب ڈی تھرون ہو گئے تو کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ آپ اگر ریزائن نہیں کر دیتے پہلی بات ہے میں نے ساتھ نہیں چھوڑا میں نے پارٹی کے خلاف ووٹ نہیں دیا دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیتے مجھے ٹکٹ پتہ کیسے ملی تھی انہوں نے ٹکٹ بوسن کو دے دی تھی میں نے وہاں دھرنا دیا تھا پچیس سو بندے کے ساتھ دھرنا دیا میڈیا نے صبح دوپہر شام وہاں پہ کوریج دی اللہ کی مربانی سے اس میڈیا سے ڈر کے مجھے ٹکٹ دی اس کے بعد شام عمود قریشی صاحب نے میرے خلاف ایم پی اے پہ وہ کینڈی ریٹ دیا جو ان کے خلاف کھڑا ہونا چاہتا تھا میرے ہلکے کا بھی نہیں تھا وہاں مجھے اروانے کی کوشش کی اس کے باوجود میں نے سٹینڈ لیا تھا سچ کے لیے میں نے جب عمران خان کی تقریر سنی تھی تو میری آنکھوں میں آنسو آگئے اور کہتے تھے کہ میں یہاں انقلاب لے آؤں گا میں ایڈوکیشن میں اصلاحات لے آؤں گا میری زندگی کا مقصد ڈیلیور کرنا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اب ہیں یہ ڈیلیور کر لیں گے میں کسی کی گارنٹی کے لیے نہیں آیا نہ میں نون لیگ میں ہوں اگلا الیکشن بھی میں دوستوں سے مشورہ کروں گا ہو سکتا ہے میں ازاد لڑ لوں میری سیاست ہے اللہ کے بھروسے پہ میں کبھی جھوٹا پرچا نہیں ہونے دیتا میں چوڑ ڈیکیٹ کی کبھی سپورٹ نہیں کرتا میں کبھی قبضے گروپ کی سپورٹ نہیں کرتا یہ میری علاقے سے پوچھ لیں حق کے راستے بھی لڑوں گا نہ میں کسی کی یہاں صفائی دینے آیا ہوں نہ کسی کے ساتھ شمولیت کرنے آیا ہوں میں غریب کہ حق کے لیے ساری زدگی لڑتا رہوں گا اور اس کے لیے پوری دنیا سے لڑنا پڑے گا لڑوں گا اور حق اور سچ کی بات کرتا رہوں گا کسی خان صاحب کے خلاف کیوں ہے کہ میں گڑی چڑھا رہے ہیں سیدھے عمران خان صاحب کو چھوڑے ندا خان صاحب پوچھتے ہیں کہ ندا جی یہ بتائیے آپ ان کی باتیں سن رہی تھیں میں دیکھ رہا تھا کہ you're listening to it very deeply کیا آپ agree کر رہی تھی disagree کر رہی تھی کیا feeling تھی عمران خان نے ویسے تو کافی کچھ کیا ہے پاکستانی عبام کے لیے لنگر خانے نہیں ندا جی کچھ نہیں ہوگا میں دماغ کا پریشن کروانے گیا تھا ترٹینڈ کرا کے واپس آگیا ہمیں انہیں بہت اجرا کاس کرتی ہیں پی ٹی آئی کو کاس کیا تھا پی ٹی آئی کو کاس کیا تھا so how do you feel now I feel good because ابھی جو حالات چل رہے ہیں اسے ساپ سے تو I think میرا آپ سے ایک سوال ہے سو یونٹ جو ابھی ہوا ہے پارٹیوں کو چھوڑ دیں گریب آدمی جس کی چھے سو روپے دھیاڑی ہے سو یونٹ اسے مفت ملے اگر وہ ایک پنکھا اور ایک بلپ جلاتا ہے اس کو کچھ تو ریلیف ملے ملے جو اس سو یونٹ کی مخالفت کرے گا اس کو اب کیا کہیں گے پہلی بات یہ ہے کسی کے خانوص پہ شک نہ کیا کریں میرا دل چاہتا ہے کہ اگر گریب کو میں انصاف نہ دلوا سکوں تو میں سیاست ہی چھوڑ دوں لیکن میرا ارادہ ہے اگلی الیکشن ازاد لڑنے کا میں پوچھے ہاں سیاست کیوں نہیں چھڑنڈے کہیں انہیں اور کوئی کام نہیں ہوندہ میں کی کرا ہوں گریب کی خدمت کے علاوہ اور کوئی کام نہیں آتا میرا ایک سوال ہے کہ ہم جو سیاست کرتے ہیں ہمیں ڈیلیور کرنا چاہیے اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس غریب کے لئے سوچیں جس کے سر کا کوئی سائن نہیں ہے میں نے کیا کیا ہے میں نے وان ون ٹو ٹو سینٹر دو بنائے ہیں ایک وان ون ٹو ٹو سینٹر کے لئے اپنے چالیس کروڑ کی زمین دیا ہے ماشاءاللہ میں نے وان ون ٹو ٹو سینٹر کے لئے دس کروڑ کا فند دیا ہے میں نے کا فنڈ دیا کتنے پیسے کھون سے ہو گیا میں نے کا فنڈ دیا آپ فی ایر باقی سنتے ہیں بڑے شاک سے میں نے کا فنڈ دیا دس کروڑ سن لے میں نے وائس کنٹرول ویلچئر اسمبل کرنے کے لیے اپنا فنڈ دیا میں نے بریل پرنٹنگ پریس لگانے کے لیے اپنا فنڈ دیا آج دو اور دو اور سانوں بھی دے گا جانا جی شاہیں حکمرانی میں کل کا بی ایم ہے آج سڑکوں پہ ٹوشٹ کیسا ہے یہ کہانی میں ہے نہ ہے نہ آہ